الہی قرضِ آفریزِ ایسے چشمِ صافت کو جہاں سے دیتے مولا قنابِ قضرہ دکھائی الحمدللہ والاقبت للمتقین وصلات والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین وعلی آلہی وآسحابی طجبین الطاہرین اما بعد سعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمنوا استجیبوا للہ و للرسول اذا دعاكم لما جحجیكم واعلمو ان اللہ یقول بین المر و قلبِ وَأَنَّهُ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزْوِينَ قابلِ صد احترام سعدات کرام علماء کرام وحاضرین سنی اجتماع السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں جس آجِ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معلوزات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رعو فرعیم علیہ التحجت والتسلیم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ٹوپ کر اسی طریقے سے دلود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اسولات والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلات والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ اسلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ اسلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ قبلی کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کے سنی اجتماع میں صبح گیارہ بجے سے لے کر اس وقت تک خرناطک کے مختلف علاقوں سے آپ سارے علامانِ رسول جو امٹ دے ہوئے سیداب کی طرح حاضر آئے اللہ رب العزت آپ کی ہماری سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور پرورتگار جلال جلال اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کی توفیق نصیح فرمائے بہت کچھ آپ نے صبح سے لے کر ابھی تک سنا بھی سیکھا بھی سمجھا بھی اور امید ہے کہ انشاءاللہ علظیم اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے میں بھی تھوڑی دیر کے لئے حاضر آیا ہوں کچھ سوچ درست کرنے کے سلسلے میں اور زندگی میں کس چیز کو پرائیورٹی دی جائے کس کا مقام کیا ہے اور کس کی دعوت کو پرائیورٹی دینی چاہیے قرآن کی روشنی میں کچھ باتیں ارس کرنے کی سعادت آسی کروں گا اللہ رب العزت جللہ جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار جللہ جلالہ انہیں کے ارشاق فرمایا یا اجوہ الذین آمنون اے ایمان والو استجیبوا للہ و للرسول اذا دعاکم جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو تم ان کی پکار پر حاضر ہو جائے تمہیں کیوں بلائیں گے بلانے کی وجہ یہ ہے لِمَا يُبْ لِكُمْ تاکہ تمہیں زندگی بخشیں سورہ انسال کی یہ آیت میں نے تلابت کی جس میں اللہ عزت جلل ایمان والو سے خطاب فرماتا ہے آج اگر پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے تو سیچویشن یہ ہے کہ سب کی دعوت تو لوگ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں خدا اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں آپ ذرا سوچو یہ آیت مزاد درست کر رہی ہے یہ آیت فکر درست کر رہی ہے یہ آیت دل و دماغ کو منفر و مجلہ کر رہی ہے آج جیتے جی انسان مردہ ہو گیا ایسا بھی مردہ کہ جوہے سے بھی ٹرنے لگ گیا اور زندگی کی سیچویشن کیا ہو گئی تو میرے پیارے آقا سبحان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانی اللہ رب العزت جلد جلالہ کا رزق کھا کر بھی اس کو بھلا بیٹھا بظاہر تو انسان زبان بھی رکھتا ہے کان بھی رکھتا ہے دب بھی رکھتا ہے عقل بھی رکھتا ہے لیکن وہ انسان جو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کرے اس کے رسول کی دعوت کو قبول نہ کرے اسے قرآن نے کیا کہا اس آیت کا اگلی آیت سے تعلق ہے جس میں اللہ رب العزت جلد جلالہ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ کی مخلوق کے اندر جاندار ہوئی ہیں سب سے برے جاندار ہوئی ہیں جو بہرے گونگے اور بے اپ لغت کے اعتبار سے داب کا اطلاق ہر جاندار پر ہوتا ہے لیکن اس طلاق کے اندر اگر دیکھا جائے یہ چار ماں والے جاندار کے متعلق لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں جو کہا گیا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ عزت جلل نے جس کو زندگی عطا فرمائی جاندار جو ہے مراد انسان لیکن وہ انسان جو اللہ کی دعوت کو سنتے ہیں رسول کی دعوت کو سنتے ہیں لیکن سننے کے بعد اجور بھی اس دعوت پر لبائک نہیں کہتی یعنی کفار و منافقین کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی اور یہ بات ہمیشہ کی دی ذہن میں رکھو بہت ساری غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کس کی دی اللہ کی طرف شرکات نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوتی میں تو یہی کہا تھا قولو لا الہ الا اللہ قلم تیبہ پڑو کامیاب ہو جاؤ ہر نبی نے اللہ کی طرف دعوت دی ہر نبی نے اللہ کی طرف لوگوں کو بنایا اب یہ بات یاد رکھیں کہ سیکھنے کے کچھ انداز ہے اور سکھانے کے کچھ انداز سننا یہ سیکھنے کا طریقہ ہے کہ آپ جب کچھ سنیں گے تو کچھ سیکھیں گے جس وقت آپ سن رہے ہیں تو آپ سیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے سکھانے کا انداز کیا ہے بولنا جیسے میں اس وقت آپ کو کچھ باتیں بتا رہا ہوں تو قرآن مقدس میں اللہ عز و جلل نے سن کا ذکر پہلے کیا اور بخم کا ذکر بعد میں کیا یعنی پہلے سنو اور پھر سننے کے بعد دوسروں کو سناو توجہ جا ہوں گا پہلے سنو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو اور اس کے بعد یہ دعوت دوسروں تک پہنچاؤ سیکھو اور سکھاؤ اس لئے حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے سنکھا نے فرمایا تو منافقین کی سیچویشن یہ تھی کفار کی سیچویشن یہ تھی کہ جب حضور بلاتے انہیں تو سنتے تو تھے آتے نہیں تھے تو قرآن نے کہا یہ سننے کے باوجود بھی بہرے ہیں تابعہ تو چاہوں گا رسول کی دعوت کو سننے کے بعد قبول نہ کرنے کی بنیاد پر قرآن نے ان کو بہرا کہا اور دعوت سننے کے بعد دوسروں تک نہ پہ جانے کی وجہ سے قرآن نے انہیں گونڈا تھا اور سمجھنے کے بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سچی ہے پھر بھی اس دعوت پر انہوں نے عمل نہ کیا اور اپنی عقل چلائی تو خود کو وہ حشیاء سمجھنے سے لیکن قرآن نے کہا یہ بے بکوف ہیں توجہ ہے نا آپ کی بات بلکل واضح ہو گئی بلکل واضح ہو گئی حضور کی دعوت سننے کے بعد کام رکھ کر کے بھی اگر کوئی اس دعوت کو نہ سنتا ہو تو ایسے شخص کو ہم سننے والا نہیں کہیں گے بلکہ ایسے شخص کو بہرہ کریں اور یہ علامت منافق کی ہے یہ علامت کافر کی ہے کہ دعوت رسول سن کر کے دعوت رسول پر جو لبائک نہ کہے قرآن اسے گونگا بھی کہتا ہے بہرا بھی کہتا ہے اور بے وقوف بھی کہتا ہے تو ان کا تذکرہ پہلے ہوا لیکن اس کے بعد تنوردگار یہ چاہتا ہے کہ جو میرے محبوب سے محبت کرتے ہیں ان کی کیفیت منافقی جیسی نہ ان کی کیفیت کافروں جیسی نہ ہو اس لیے کہ ہر چیز تو محبوب کے ذریعے انہیں دی گئی تو اب ایمان والوں سے کہا جاتا ہے یا ایجوالذین آمنو اے ایمان والوں استجیبوا للہ وللرسول ان کے جیسے مدن جانا جو کام رہ کر کے بھی بہرے ہیں تم ایمان والے ہونا تو جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تمہیں پکاریں تمہیں دعوت دیں تو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرنی ہے قبول کرنی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بات دوکی ہے لیکن ادا دعاکم کہا گیا کہ جب تم کو بلائے دو کا تذکرہ نہیں ایک کا تذکرہ کیا گیا یعنی اے غلامان رسول سن لو رسول کا بلانا یہ خدا ہی کا بلانا ہے تو جب بھی رسول بلائیں فورم رسول کی بارگاہ میں حضر ہو جائے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ آیے کریمہ پر شانی نزول کو بھی سمجھو اور پھر حضور کی دعوت کو سمجھو حضور کی دعوت بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق نماز پڑھ رہے تھے اچھا ہے یہ حضرت بھی مخاری کی ہے برنہ اس پر بھی کسی کو اعتراض ہوتا وہ نماز پڑھ رہے تھے رسول کے رامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آباز دی انہوں نے آباز سنی لیکن خیال پیدا ہوا کہ میں نماز میں ہوں جلدی سے نماز کمپلیٹ کر کے پھر حضور کی بارگاہ میں آذر ہوتا ہوں انہوں نے نماز مکمل کی پھر فوراں دوڑے حضور کے پاس سرکار نے فرمایا میری آواز تو نہیں سنی تھی ہاں ہوں سنی تاخیر پہ رہی حضور نماز پڑھ رہا تھا توجہ چاہو نماز پڑھ رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت میں نہیں معلوم ہے کہ جب اب دیکھیں قید ادادہ جب جس کنڈیشن میں وہ رسول پکارے سب کچھ چھوڑ کر رسول کے پاس حاصل ہو جا یعنی جب حضور نے پکارا کھلے وہ نماز میں تھے وہ وہی سے پلت آتے حضور کے پاس فقہا فرماتے ہیں سب اتبات پر متفیق ہیں کہ نماز کی حالت میں سرکار نے انہیں آباز دی وہ وہی سے نماز چھوڑتے اور آ کر حضور کے پاس حاضر ہوتے حضور انہیں کوئی کام کہتے وہ کو کام انجام دیتے اور سب کچھ کر کے یعنی حضور سے بات بھی کرتے حضور کا حکم بھی سنتے حضور کے حکم کی پابندی بھی کرتے اس کو عمل اس پر عمل بھی کرتے اور یہ سب کچھ کر کے جب پلت کر آتے تو نماز شروع سے شروع کرنے کی حاجت رہی تھی جہاں سے حضور کے پاس لوٹے تھے وہی سے انہیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے انہوں کی نماز ٹوٹی نہیں یہ مسئلہ مبتفیقہ مسئلہ بلانے پر سرکار فرمارے ہیں کہ نماز کی حالت میں انہیں حضور کے پاس آنا چاہیئے تھا اور اس آنے پر ان کی نماز ٹوٹی نہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم تو نماز کے لئے نیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں ممیرہ قابد اللہ شریف کی طرف واسطے بولیے اللہ تعالیٰ کے لئے نماز تو اللہ کے لئے تھی بلایا حضور نے اب حضور کے بلاوے پر جانے سے نماز کیوں نہیں ٹوٹے گی تو جواب ملے گا من یدعِ رسول فقد اتا عاللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری تو جب ایسی سچویشن میں کہ آدمی نماز کی حالت میں ہو اور حضور کی طرف سے ندہ آ جائے بلاوہ آ جائے تو اس بلاوے پر حاضر ہونا ضروری ہو جاتا ہے مطلب کیا ہوا بلکل آلہ حضرت کا شعر واضح کر دیتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو یعنی تم ابھی تک تو کعبے کی طرف روک کر کے نماز پڑھ رہے تھے لیکن حضور کے بلانے پر اگر تم حضور کی طرف روک کر لیتے ہو تو نماز نہیں جائے گی اس لیے کہ کعبے کا بھی کعبہ مصطفیٰ پیاری صلی اللہ اب آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنا یہ دعوت کا خائدہ کیا ہے تو قرآن نے وجہ بتاتی کہ یہ دعوت قبول کرنا تمہیں زندگی پکشے گی تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور کی ہر دعوت وہ دعوت ہے کہ جو اس دعوت کو قبول کر لے اللہ اسے زندگی عطا فرما دیتا ہے اسے حیات عطا فرما دیتا ہے اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں روس اللہ کا منابی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق مجزی سے ہمیں دعوت دیتا ہے حیات عطا فلاح حیات عطا فلاح آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف کتنے لوگ جاتی ہیں کتنے لوگ جاتی ہیں اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں منشٹر دعوت دے دے تو اپنی قسمت پر فخر کرتے ہو لباس سیکھ کرتے ہو اور اس کے دعوت نامے کو سب کو دکھاتے ہو کہ اس نے مجھے آپ دعوت دیئے مجھے جلدی پہنچنا ہے شہر کا سرمائے دار دعوت دے تم اس کی دعوت نہیں ٹھکڑاتے رشتے دار دعوت دے اس کی دعوت نہیں ٹھکڑاتے اس لیے کہ تم جانتے ہو منشٹر سے ضرورت پیش آسکتی ہے سرمائے دار سے ضرورت پیش آسکتی ہے شہر کے معزز حضرات سے ضرورت پیش آسکتی ہے لیکن اتنا تو سوچو تم سب کی دعوت ان کی خوشی کے لیے قبول کرتے ہو لیکن کوئی بھی تمہیں قبر میں یا محشر میں کام نہیں آئے گا لیکن میرے مصطفیٰ وہ ہیں جو قبر میں بھی کام آئیں گے محشر میں بھی کام آئیں گے افسوس صدہزار افسوس کہ مسلمان دنیا کے انسان کو تو ترجیح دیتا ہے اور اس کی دعوت کو تو ترجیح دیتا ہے حضور کی دعوت کو ترجیح نہیں دیتا ہے صحابہ حضور کی دعوت پر ترجیح دعوت کو ترجیح دیتے تھے صحابہ حضور کے پیغام کو ترجیح دیتے تھے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبے کہہ کر سب کچھ چھوڑ دیا کرتے تھے اور دور دیتے تھے ایک منٹ کی طاقت ہے اور تفسیر سوفیانہ میں تو بڑی اچھی چیز بتائی دی یہاں جو کہا گیا استجیب للہ بلی رسول اس سے مراد صرف جن و انس ہی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ساری مخلوق ہے سوائے جن و انس میں جو کافر ہیں ان کے جو کافر ہیں جن و انس کہتے ہیں اس نے کہ کافر اسی میں آپ کو لکھیں فرماتے ہیں سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بل لبے کہیں اس آیت میں اس کا حکم ہے اس لیے کہ پتھر کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان لبوت سے پہلے مجھ پر سلام پیش کیا کرتا ہے یہ پتھر ہی تو تھا جس نے ابو جہل کی مٹی میں کلمہ پڑھا تھا تو صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ دعوت ساری مخلوق کے لیے ہے اس لیے مخلوق کی سیچویشن ایسی ہے حضور نے پتھر سے کہا پتھر آ گیا درد سے کہا درد آ گیا شجر سے کہا شجر آ گیا پہاڑ سے کہا پہاڑ آ گیا چاند سے کہا چاندے تو ٹکڑے کر دیئے سورہ سے کہا سورہ جا گیا کوئی مخلوق ایسی نہیں جسے حضور بلائے اور وہ نہ آئے ساری مخلوق مسلمان زندہ رہتے میں بھی مردہ اس لیے ہو گیا کہ جس کی دعوت زندگی دینے باری تھی اس کی دعوت کو ٹھکڑا دی سب کی دعوت قبول کرو صحابہ کی زندگی دیکھو کچھ نہ تھا مکہ کے ہونے گرم ریت پر گھسیتے جاتے تھے لیکن حضور نے دعوت دی صحابہ نے اس دعوت کو سینے سے لگا لیا جیسا کہا حضور نے صحابہ نے ویسا ہی کیا یہاں تک کہ طاقت رکھنے کے بابجور سرکار نے کہا تمہارے ہاتھ کو باندھے رکھو مکہ پہ کسی نے کچھ نہیں کیا صرف آپ کو باندھے رکھا صرف 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 آنکھ آئے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالیکم بفرد سج کو لازم پکڑو صحابہ نے حضور کی دعوت قلبے کا کپی زندگی میں جھوٹ ان کی زبان پر آیا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حلال فرما دیا صحابہ کے لئے صحابہ نے اسے حلال سمجھ کے قبول کر لیا سرکار نے فرما دیا شراب حرام ہے صحابہ نے اسے چھوڑ دیا جو قبول اسلام جو حرمت شراب کی حکم اسے پہلے پیتے تھے اور جب شراب کی حرمت کا حکم آیا چھوڑ دیا ان کے نزدی سب سے بڑی دعوت حضور کی تھی اور وہ حضور کی کسی حکم کو ٹھکرانا پسند نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ آج بھی مسجد نبوی شریف میں اس طرحانے ابو اللبابہ موجود ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو اس جگہ جا کر کے دو رکعت نماز عطا کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے اندر جانے میں تین صحابی پیچھے رہ گئے تھے سرکار نے منع فرما دیا کوئی ان سے بات نہ کرے خدا کی قسم بیویوں نے بات کرنا چھوڑے چھوڑ دیا بات کرنا کیوں تھا یہ سب کیوں تھا اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ حضور کی دعوت کو قبول کرنے میں حیات ہے کامیابی ہے اور پھر قرآن کا یہ انداز دیکھئے لِبَا يُحْدِيكُن تمہارے لیے زندگی اور پھر جو تعقیق فرمائی بس اسے سمجھ لو انشاءاللہ اچھی طرح سے بات سمجھیں آجائے وَعْلَمُونَ جان لُو اَنَّ اللَّهَ يَعُوبُ بَيْنَ الْمَدْ وَقَلْبِ جان لُو اللَّهَ اللَّهَ تمہارے قلب اور تمہارے قلب کے درمیان جو ہے اور یہ احکام کے درمیان آڑ بن جائے گا ہائی ہو جائے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعُوبُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ ان کے قلب اور حُقب کے درمیان جو ہے اللہ آڑ بن جائے گا مثال کے طور ہائی ہو جائے گا مثال کے طور آپ کا ابھی دل ہوتا ہے کسی چیز کے کرنے کا لیکن تھوڑی دل کے بعد دل نہیں آپ کہتے ہیں میں مڑ میں تھا یا آپ اس وقت اگر کچھ مانتے تو دے دیتا ابھی تو پوزیشن نہیں بہت سارے لوگ جب سرمایہ ہوتا ہے تب سوچتے ہیں کچھ کریں لیکن نہیں کر پا جیسے آج کے بہت سارے نوجبان یہ کہتے ہیں مولانا صدر جائے انتظار کرتا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دل کی فکر تھی اور دل کی بات بتاؤں دل انسان کے پہلوں میں اور دل سے قریب ارادہ ہے بالکل قریب ہے کب دل کا ارادہ کہ آپ کو کچھ ٹھکا میں نہیں اسی لئے آپ دیکھیں بڑی پیاری بات کہتا ہوں اسی لئے آپ دیکھیں کہ ایک آدمی چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو سورت پر بھروسہ کر سکتا ہے آپ دیکھیں کیا بات دیکھیں نا مسجد میں تقریم لگی رہتی ہے سورت پانچ بجھ کر پچپن منٹ پر نکلے گا تو پوری دنیا یہ سب پورا ہندوستان یا جس شہر کی یہ تقریم بنی وہ شہر والے پورا یقین کر دیتے کہ یہ پانچ چھپن پر نہیں نکلے گا پچپن منٹ پر نکلے گا ہے نہیں یقین تو اسی وجہ سے تو آپ وزید میں گئے آپ نے دیکھا پانچ بجھ کر پتر منٹ ہو گئے اللہ بہتر میری نماز کا دعا ہو گئی یہ یقین ہے کہ نہیں جواب دیں آپ بھئی سمجھ رہنے میں میری بات یہ یقین ہوتا ہے نہیں جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ پانچ بجھ کر ستاون منٹ ہو گئی آپ نے کہا نماز میری قضا ہو گئی پتہ چلا سورج نکل چکا ہوگا اب کیسا بھی آدمی کیوں نہ ہو اس نکلنے پر یقین رکھتا مغرب کے واسے متعلق بہت زمین جھجڑنے والے بات کرنا غور سے سنیے گا غروب سے متعلق جیسے ہی دیکھا گیا تقریم کے اندر اتنے بچ گئے ہیں یہ ٹائم ہو گیا اس کو یقین ہے سورج دیکھنے کے لیے نہیں نکلتا اس کا وجدان کہتا ہے کہ غروب ہو چکا ہو کٹک سی آدم ہو گئی کسی ٹرشٹی نے امام سے نہیں کہا معزین سے نہیں کہا کہ یہ جاتے ہیں جلدی کرتے ہیں یہ نہیں سب جاتے ہیں کہ ٹائم کو دیکھتا ہے اللہ اللہ پورت پر بھروسہ کرنا تو آج آسان پہ مسلمان پر جلدی بھروسہ کرنا مشکریہ دیکھتا ہے اور سرکار نے جو سسٹم پیدا کیا تھا اور جو دعوت دی تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان پر ایسا بھروسہ کیا جائے کہ مسلمان کے سامنے سب کچھ رکھ دیا جائے مسلمان نہ امانت میں خیانت کردہ ہے نہ مسلمان کسی کی جان پر نہ کسی کی عمرو پر نہ کسی کے مال پر ہاتھ ڈالدہ ہے مسلمان جیسا بیانت دار اور امانت دار دنیا میں کوئی دوسرا ہو نہیں لیکن آج بڑی مادرت کے ساتھ ایسا نہیں کہ مسلمان ایسے نہیں بڑی تعداد اچھے مسلمانوں کی ہے لیکن ایک اچھی بڑی تعداد ایسے بھی مسلمان کی ہے جن کے ساتھ انڈیلن کر کے انسان سب کل بھول جاتا ہے کیوں اس لیے کہ اس نے اللہ کے رسول کی تعلیم پر عمل نہیں کیا عمل نہیں کیا تو دل کے معاملے کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ دل انسان کے پہلو میں ہے اور جسم سے قریب ہے جسم کا بادشارہ ہے اور اسی میں ارادہ بنیاد ہے اسی میں تو دل سے قریب اس کا ارادہ ہے دل سے قریب اس کا ارادہ ہے لیکن میرے قریب کی عظمت پر قربان کہایے میرا مولا ارادے اور دل سے بھی زیادہ قریب اور جب حضور کی شان بیان کی تو کہا نبی اولا بالمؤمنین من انفسیم کہ نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب تو فرمایا گیا کہ کب تمہارے ارادے کے درمیان آڑ آ جائے اور آج جو تم نے ارادہ کیا تھا وہ ارادے کو کل تم تکمیل نہ دے سکو اور پھر موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں کوئی بھروسہ نہیں کبھی بھی واقع ہو جائے ہمیں کیا خبر کہ کل کا صبح کل کی صبح جو سورج دلو ہوگا اسے ہم دیکھ بھی سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے تو فرمایا گیا اچھے کام کا ارادہ کرو اور جب ارادہ کرو تو کرنے میں جلدی کرو اس لیے کہ کب تمہارا ارادہ پلٹ جائے اور تمہارے دن سے اللہ توفیق کو چھین لے کب چھین لے اس لیے صحابہ نیکی کرنے میں جلدی کرتے تھے ذرا بھی تاخیر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کرنے میں جلدی کرو ایسے فقر و فاقے کے آنے سے پہلے نیکی میں جلدی کرو جو فقر و فاقہ تمہیں ذکر سے روک دے بہت سارے لوگ جب فقر و فاقے میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے روک جاتے ہیں کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے کبھی یہ کیا کبھی وہ کیا ایسی بیماری سے پہلے جو آقل کو زائل کر جاتی ہے اللہ سو جلد کی بارگاہ کے اندر نیکی کرنے میں جلدی کرو اس لیے کہ جب ایسی بیماری لاہق ہو جائے گی اور تمہاری حق چلی جائے گی کب تم نیکی کرنا چاہو گے تو بھی نہیں کرو اور ایسی ڈالر سے پہلے جو تمہیں مست کر دے سرمایہ آتا ہے تو نیکی چھوڑ دیتا ہے آنے تو ایسی ڈالر سے پہلے جو تمہیں مست کر دے اور تمہیں اللہ سے خاصل کر دے ایسے سرمایہ چاہتے سے پہلے بھی نیکی میں جلدی کرو لیکن افسوس صدہ ہزار افسوس کہ آج کا مسلمان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اپنے سینے میں بٹھاتا بھی نہیں اور اس پر عمل بھی نہیں کرتا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تھوڑا سائیت نہ سوچو کہ سب کو پرائیورٹی دنیا دے رہی ہے سب کو اہمیت مسلمان دے رہی ہیں حضور کو کب اہمیت کرو اور اگر اہمیت دے رہے ہو تو پھر حضور کی دعوت پر لبے کیوں نہیں کہتے مصطفیٰ کی دعوت یہ ہے نماز کی پابندی کرو مصطفیٰ کی دعوت یہ ہے علم حاصل کرو اور حیات کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے بارے میں دو جگہ پر ارشاد فرمایا اور بڑے بازے لفظوں میں فرمایا حیات کے سلسلے میں اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام تمہیں زندہ نظر آئے تو سرکار فرماتے ہیں علم حیات الاسلام علم اسلام کی زندگی ہے اور اے بندے اے بندے اگر تم چاہتا ہے کہ مر کر کے بھی زندہ رہے تو سرکار فرماتے ہیں من صار بالعلم حجن فہو لم یعوت ابدا جو علم کے ساتھ زندہ رہتا ہے وہ کبھی مرتا ہی نہیں آج ہمیں تشویش مریشانی ہے ٹیچر ڈھوننا ہو تو ہماری سوسائیٹی میں ملنا مشکل ٹیوٹر ڈھوننا ہو تو مشکل پڑا لکھا ڈھوننا ہو تو مشکل بازے ماشاء اللہ یہ ہمارے کمیشنر صاحب اور ہمارے جسی پی اور دوسرے حضرات ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور جو مقام مرتبہ انہوں نے پایا ہماری علماء مشاہد یہاں پر موجود ہیں جو علم کی وجہ سے یہاں پر زینت سٹیج بنے ہوئے ہیں عرض کرنے کا منشاہ یہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو دو چیزیں ذہن میں رکھو اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام زندہ رہے اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم زندہ رہو تو سیس علم ہی ایسی چیز ہے جو تمہیں بھی زندہ رکھے گی اور اسلام کو بھی زندہ رکھے گی اور حضور علمی انقلاب پیدا کرنے کے لیے تشریف لائے اسی لیے سلکار نے فرق کے درگے میں علم کو رکھا اور تاریخ بناتی ہے کہ ایک حدیث سیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے صحابہ ایک ایک مہینے کا سفر کیا کرتے ہو اور اب کیا پوزیشن ہے جہالت تو بھرپور ہمارے معاشرے میں لوس کیریکٹر تو بھرپور ہمارے معاشرے میں گالی گلوٹ بھرپور ہمارے معاشرے میں یہ ساری برائیوں نے ہمارے معاشرے میں جر پکڑ لی اس لیے کہ ہم نے حضور کی دعوت کو پرائیرٹی نہیں دی سنو آقا کی دعوت سب سے بڑی دعوت سب سے اچھی دعوت سب سے پیاری دعوت ہے اور اس دعوت کو جس نے قبول کر لیا وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے اور دنیا میں بھی اللہ عزیز و جلہ اسے انسر کی زندگی عطا فرماتا ہے اور پھر قرآن نے کہا کہ آج تم دعوت قبول نہیں کرتے دیکھیں تصور دیکھو آپ تردیب دیکھو کہ منشٹر نے دعوت دی سرمایہ دار نے دعوت دی تو آپ یہ سوچ کر دعوت قبول کرتے کہ آپ کسی سے کسی کام کے لیے اس کے پاس جانا تو ہے تو جائیں گے کیسے مو کیسے دکھائیں گے وہ پوچھ لے کہ میری دعوت تم نے قبول نہیں کر آج کیوں آئے یہ ہوتا ہے تو قرآن نے اسی پر سامنے رکھتا بلکہ قرآن جو ہے وہ حالات اور فطرت تو سامنے رکھ کر حکم دیتا ہے تو کیا کہا وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعُلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی کے پاس تمہیں جمع ہونا ہے یعنی کہاں جمع ہونا ہے آج اگر تم دعوت قبول اللہ اس کے رسول کی نہیں کرتے تو نہ کرو ایک دل تو اس کے سامنے جمع ہونا ہے آج تم لوگوں کو جمع کرتے ہو کل خدا تمہیں جمع کرے گا اور کب اس کے سامنے پہنچ ہوگے تو پوچھا جائے گا کیا ہمارے رسول کی دعوت سچی نہیں تھی کیا میرے رسول کی دعوت قبول کرنے میں تمہیں تکلیف تھی اور میں چیلینج کے ساتھ کہتا ہوں اگر دل میں کہیں بٹھا سکتے ہو تو بٹھا لینا خدا کی قسم جس نے حضور کی دعوت قبول کر لی وہ دنیا میں بھی عزت والا اور آخرت میں بھی عزت والا کیا یہ دعوت نہیں تھی گریب نواز کو میرے مصطفیٰ کی کچھ نہ سوچا میرے سواجہ سرکار نے خواب میں دعوت دی مہین الدین ہندوستان جائے دعوت دی وہاں اسلام کی شبہ روشن کرو یہ نہیں کہتے کہ سرکار کوئی رشتے دار وہاں پر نہیں ہے کوئی پہچان والا نہیں ہے کیا کرو قربان جائے گی آگئے ہندوستان کی آٹھ سو سال ہو گئے اس زمین کے اندر تاراں کرتے ہیں ماننے والوں کی تعداد کم نہیں ہو رہی بڑھتی چلی جارہی بڑھتی چلی جارہی کیا تھا ان کے میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں مجھے اجمیر میں غریب نواز کا کوئی محل بتا دے مکان بتا دے نہ گھر ہے نہ مکان ہے نہ محل ہے کچھ بھی نہیں لیکن ہاتھوں کا لکھا وہ قرآن ضرور بھی ہے عزت اتنی میں دو چیزوں کو کمپیٹ کرتا ہوں مغل بادشاہوں کے مقبریں بھی ہیں جو زمین کے اوپر تھے جو زمین کے اوپر تھے تو چیتے تھے تو دس لوگ رمال لے کر کھڑے ہو جاتے تھے پانی مانتے تھے تو پچاس خادم پانی پیش کرتے تھے آج ان کے یہاں ان دنیاوی بادشاہوں کی یہاں کیا سکھنے چاہتے ہیں گرد و بار مٹی موجود بیٹ موجود چوتے پہنگن لوگ چاہرے ہیں دیکھتے ہیں چلے جا کے لیکن وہ بیرے خواہ جاہے ہیں جو چٹائی پر بیٹھتے تھے شاہی کرروفہ نہیں چٹائی پر بیٹھتے تھے جھوپڑا تھا جھوپڑا تھا زمین پر کھانے پینے کے لیے بمشکل تمام بہت مختصر گزہ خودنام نہیں تھے سوج نہیں تھی اور بہت زیادہ ڈائمنڈ والے تاش پہن کر نہیں گھونتے تھے کچھ بھی نہیں تھا بلکہ غریب نباز اندوستان جو کڑتا پہن کر کے آئے اسی کڑتے کے اندر آپ کا بحسال بھی ہوا حضور سید العالمہ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنے قشم کے پیوند لگے ہوئے تھے کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ غریب نباز علی رحمہ کے کرتے مبارک میں کس کس چیزے کہیں گدڑی کا کہیں کپڑے کا کہیں کس کا کہیں کس کا اس طریقے کے پیوند لگے تھے اور جب ویسال کے بعد آپ کے جھبے مبارک کو کٹا گیا تو اس کا حضن کئی کیلوں میں تھا لیکن میں حیران ہوں یا اللہ وہ بادشاہ جو زمین پر تھا جس کی دعوت کو سب قبول کرتے تھے آج اس کے یہاں جانے والا کوئی نہیں اس لیے کہ اس نے اپنی دعوت کو دی تھی خود نے مصطفیٰ کی دعوت قبول نہیں کی تھی اور میرے خواجہ موت ہے جنہوں نے خدا کے وصول کی دعوت قبول کی وہ آج قبر کے اندر حرام کر رہے ہیں بھی بھی دنیاوں کی بارگاہ میں بھیک مانگتی بھی نظر آ یہ ان بادشاہوں کی بات میں کر رہا ہوں جنہوں نے زندگی کرو فر میں تو گزاری اور اطاعتِ اداہی اور اطاعتِ رسول میں جنہوں نے زندگی نہیں گزاری یاد رکھو یاد رکھو پورا چیلنج ہے قیامت تک میرے اس چیلنج کا جواب کوئی نہیں دے سکتا جس نے حضور کی دعوت قبول کی ہو اسے رسوائی مجھے اس لیے کہ قرآن کا فرمان حق ہے کہ رسول کی دعوت کو جس نے قبول کر لیا تو رسول کی دعوت ہیں ہی اس لیے کہ تمہیں زندگی بکھے اور آج لو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے کی قیامت میں اگر مان گیا قیامت میں کیا ہوگا حضور کو حضور سب جماعت ہوں گے حضور کی شان کیا ہوگی عرش کے دائیں جانب صرف ایک پرسی ہوگی جس نے میرے مصطفی جنبہ گیا فقط اتنا سبب ہے ان اقادے بس میں میں شرکا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے بھائی ہے اس لیے سنو ماں کی دعوت بھی اپنی جگہ پر باپ کی دعوت بھی اپنی جگہ پر لیکن حضور کی دعوت کا مقام سب سے عرف و عالی ہے اس لیے حضور کی دعوت جب آ جائے تو پھر کسی کی دعوت کو سامنے نہیں رکھنا آج مسلمان دبا نہ ہوتے برباد نہ ہوتے اگر حضور کی دعوت پر لف بیک کہے ہوتے اور حضور کی دعوت پر عمل کیا ہوتا حضور کی دعوت کیا ہے پوری دنیا کو امن کا کہوارہ بنا دو حضور کی دعوت کیا ہے پوری دنیا کو شانتی میں تبدیل کر دو حضور کی دعوت کیا ہے ایک دوسرے کے حق کا خیال کرو حضور کی دعوت کیا ہے اپنا سر بارگاہ سمدیت میں جھگاؤ حضور کی دعوت کیا ہے قرآن پر عمل کرو حضور کی دعوت کیا ہے کمزوروں پر زن نہ کرو حضور کی دعوت کیا ہے پلوسیوں کے حقوق کو ادا کرو حضور کی دعوت کیا ہے سنا سے بچو حضور کی دعوت کیا ہے ناچ گانے سے بچو حضور کی دعوت کیا ہے پرائیوں سے بچو حضور کی دعوت کیا ہے اپنی پوری زندگی کو خدا کے قانون کے فرمان کے تابع کر لو دنیا میں بھی سرخ روح ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی سرخ روح ہو جاؤ گے آرے تکبیر آرے رزانت سور عمیر سنی دعوت اسلامی آرے تکبیر آج اگر قبول نہیں کرتے قیامت میں جواں ہونا ہی ہے تو سیڈ کو مو کیا دکھاؤ گے اس سے کام ہے یہ سیڈ بھی قیامت میں کام نہیں آئے گا قیامت میں جو ذات کام آئے گی وہ مصطفیٰ بھی ہوگی اسی لئے آلہ حفرت کہتے ہیں ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے تو وہاں بھی حضور ہی کی دعوت ہوگی آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں ماں جب چھوڑ دے گی قیامت کے دن تو دعوت وہاں حضور ہی کی ہوگی آر تیرا کوئی نہیں تو کوئی بات نہیں آر میں تجھے دعوت دے رہا ہوں میرے پاس آجا میرے دعون میں پناہ دے لے جو میرے دعون میں آ جائے گا اللہ حافظ جلو اس کی بخش شرما دے گا تو عز کرنے کا منشا یہ ہے کہ دماغ بناو سوچ درست کرو اور جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اس رسول کی دعوت کو پرائیورٹی دو اہمیت دو اور جب تم اہمیت دوگے نا تو دنیا اور آخرت میں اللہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا سنی دعوت اسلامی در حقیقت رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور مشن کو عام کرنے والے تحریک ہی تو ہیں ہم کوئی اپنی بات کو اپنے موز سے نہیں کہتے ہمارا کام یہی ہوتا ہے جو حضور کا فرمان ہے وہ آپ تک پہنچائے جو رب کا فرمان ہے وہ آپ تک پہنچائیں آپ اگر قبول کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں گے زندگی سمر جائے گی تو مزاد بناو آج دیکھیں گناہ کے لیے کوئی دعوت دینے والا نہیں پھر بھی لوگ جاتے ہیں مجھے بتائیے کونسے شراب کے اڈے کے دروازے کے باہر کوئی کھڑے لے کر کہتا ہے آؤ شراب پینے کے لیے جاتے ہیں باہر دعوت میں چلے گئے لیکن دن میں پانچ مرتبہ اللہ کی باردہ میں بلانے کے لیے منادی تمہیں آواز دیتا ہے منادی حیاء السلام حیاء السلام مزید کے قریب مسلمان کڑا ہے ازان کا وقت ہو رہا ہے جلدی بھاگ جاؤ بھی ازان کی آواز ہے اور کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ظلیل ہو رہے تو کامیابی کہاں سے ملے گی تمہیں خدا کی طرف جانے میں شرماتی ہے تمہیں Allah کی باردہ میں سر جھکانے میں شرماتی ہے تمہیں صندع کرنے میں شرماتی ہے جس خدا کا رزق کھاتے اس کی باردہ میں سر جھکانے میں شرماتی ہے سن لو اللہ کی اگر سچی محبت اور اس کے رسول کی سچی محبت دل میں ہے تو جو دعوت دی جالے ہی ہے نماز اور کامیابی کی اس دعوت کو سینے میں بٹھاؤ اور اس دعوت کو قبول کرو اور ذرا سوچو کیا ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ اللہ کی دعوت کو چھوڑا دیں کیسے انگل سے کیا اتنے بڑے ہو گئے کہ اللہ کی طور سے بنایا جا رہا ہے اور ہم بلکل لا پردہ ہونے اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے یہ اکڑ تبا کر دے گی یہ اکڑ برباد کر دے گی آپ اوراکو لٹ کر کے دیکھیں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ اعضان کی آواز سنتے تو چہرے کا رہ تغیر ہو جاتا مولا علی اعضان کی آواز سنتے تو چہرہ سست پڑ جاتا یہ سچویشن کیوں تھی اس لیے کہ اس کی حیبت اس کا جلال اس کی باغا کی عظمت اس سینے میں موجود ہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ نماز ایسوں کے پیچھے پڑی جائے جن کا عقیدہ یہ ہو کہ نماز میں حضور کا خیال آئے کہ وہ نماز کی میراج بن جاتا ہے حال اللہ یہ نہیں ہے چل پڑے کہیں بھی ذہن میں رکھتے ہیں افریقہ میں گیا ہوگا تھا کہ اس سے کچھ لوگوں نے کہا کہ پھر دیکھئے سنی حضرات بڑا اختلاف کرتے ہیں یعنی اپنی کچھ لوگوں نے کہا میں نے کہا پھر کبھی اختلاف سننی نہیں کرتا کبھی نہیں کرتا اور میں نے کہا میں آپ کو اصل کی نماز میں بتا کہ اختلاف کون کرتا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بے ملزید میں امام اپنے ہی تھے ہم پہلی صف میں بیٹھ گئے انہوں کو بھی بٹھایا ہم نے ساتھ میں صف کے اندر جیسے ہی موزن اقامت کے لئے کھڑے ہوئے تو ادھر سے دو کھڑے ہوئے ادھر سے دو تین کھڑے ہوئے میں نے بتا دی کہ یہ دو تین کو آپ دیتی چلی کہہ رہا ہے سکر کو دیتی پھر نماز کر ہوئی تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا ایک چیز مجھے یہ بتاؤ کہ مسلح پر جو امام صاحب موجود ہیں وہ زیادہ ان والے یا یہ جو کھڑے ہوئے کہ یہ زیادہ ان والے تو میں نے کہا اب مجھے یہ بتائیے کہ اقامت کے وقت امام صاحب کو بیٹھے تھے یہ کھڑے ہو کر اختلاف کس نہیں کیا یہ کھڑے ہو کر اختلاف کس نہیں کیا یہ کیا بتانا چاہتے تھے کہ امام صاحب غلط ہے اگر غلط ہے تو ان کے کچھے نماز کیوں پڑھ رہے تھے چلو اگر یہ غلط ہے تو نماز کیوں پڑھ رہے تھے تو یہ مسجد میں اس طریقے سے کھڑے ہو کر اختلاف کس نے کیا اور میں نے کہا دیکھئے نماز کے بعد سلام ہوگا تب بھی آپ دیکھنے کے لئے جیسے اسلام شروع ہوا وہی چار پانچ بھار گئے میں کہا بتا یہ اختلاف کس نے کیا کس نے کیا اختلاف بولے حضرت یہ بات کو آج کے ہماری سمجھ دینے آئے تھے اب کل سے ان کو انٹری نہیں اختلاف کبھی سنی کرتا ہی نہیں ہے سو اختلاف وہ کرتا ہے جو کہیں پک جاتا ہے اور سنی تو مصطفیٰ کے ہاتھوں پک چکا ہے اختلاف ہم نہیں کرتے اختلاف ہم نہیں کرتے ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کے قدموں سے قریب ہونا قریب کرنا یہی ہمارا مشن ہے اور تمہارا مشن مصطفیٰ سے جو جاتا ہے لائن پر آنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کیسے بیٹھ کے سلام کریں کھڑے ہو کر کیوں نہیں شیر بتا نہیں کہاں سے جاتا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اختلاف نہیں کرتے پریکٹیکل اختلاف کہاں سے وہ رہا ہے اسے سمجھا جائے بہرحال میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اللہ عزیز و جللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور سرکار کی دعوت کو سینے سے لگاؤ آپ میں سے جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں سب کے بارے میں میرا خوشنے ظن نہیں ہے کہ سرکار سے بپناہ آپ محبت کرتے ہیں اب آپ کا انتحان آج سے شروع کس کی دعوت پر آپ لگ بہت کرتے ہیں اگر آپ کا دل اچھائیوں کی طرف جلدی جانے کے لیے تیار ہو جائے تو مبارک ہو کہ اجتماع میں آنا اللہ نے آپ کا قبول فرماتا ہے اور حضور کی دعوت پر ایک دم ترپ پیدا ہو جائے کہ نہیں جلدی مجھے جانا ہے کہ یہ مصطفیٰ کی دعوت ہے رب کی دعوت ہے یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو مبارک ہو چھتائی پر بھی سوگے تو مولا دل میں سکونت نہ فرمائے اللہ مجھے آپ کو سب کو آقا کریم رعوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق سی فرمائے اور میں تو یہی کہوں گا جو غوثِ پاہ رضی اللہ تعالیٰ ہوں نے قابے کی تحریز پر اپنی جبینِ نیاز کو رکھ کر کے جو دعا کی تھی ہم سب بھی وہی دعا کریں اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور اگر ہمارے گناہ معافی کے قابل نہ ہوں تو قیامت کے دن نہ بھی نہ اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کو دے کر شرمیدہ نہ ہو جائیں یاد رکھو اللہ کی بھارگاہ میں دعا کرتے رہیں اللہ دنیا اور آخرت کی شرمیدہی سے اور رسوائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں حضور کی دعوت پر لبائک کہنے کی توفیق نصیف فرمائے سنی دعوت اسلامی کی اشتماع میں شریک ہوا کریں سنی دعوت اسلامی کے قافلے میں شریک ہوا کریں اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو ایک خوش خبری پریکٹیکل اللہ اللہ سنی دعوت اسلامی کی جانب سے کوشش کی جاتی ہے کہ یہ لفظوں کی ہی بات نہ ہو بلکہ پریکٹیکل بھی ہونا چاہیے تو الحمدللہ ایک خوش خبری سنا دو سنیں گے آپ سنی دعوت اسلامی شاہ خبلی کی جانب سے انشاءاللہ العظیم حیرہ میڈیم انگلیش اسکول کا قیام عمل میں آ چکا ہے اور الحمدللہ اس سال حیرہ انگلیش اسکول میں الکی جی کی کلاس انشاءاللہ شروع ہو جائے آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد انشاءاللہ ہائی اسکول بھی یہاں پر قائم ہوگا اور ہم سب کوشش کریں گے کہ جہاں ہمارے بچے اچھے دنیوی دعالیم سے ہاراستہ ہوں وہی اخلاق سے بھی ہاراستہ ہوں یہاں میں آپ کو بتاؤں کسی بھی مذہب کا یا حکومت کا حکومت کے جتنے بھی ادارے ہیں اسکول وغیرے ہیں سب کو ایک ٹینشن تو ہے کہ ہماری اسکول پہ سائنس تو پڑھائی جاتی ہے لیکن سائنس پڑھ کر کے بچہ ڈاکٹر بن جانے کے پر پیلٹس کا رسپیکٹ نہیں کرتا آج کل اسکول کے ادر مورل ایڈکیشن نہیں سکھایا جاتا جس کی وجہ سے نہ ٹیچرز کا رسپیکٹ نہ پیرنٹس کا رسپیکٹ ہے اور یہ ضرورت ہر کوئی محسوس کر رہا ہے الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کی اسکول کے اندر جہاں انگریزی تعلیم اور جہاں دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے وہی پر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ملک کے حقوق کیا ہیں پڑوسی کے حقوق کیا ہیں ماباپ کے حقوق کیا ہیں رشتے دار کے حقوق کیا ہیں یہ سارے رائٹس بھی بتایا جاتے ہیں تاکہ بچہ ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان بن کر اپنی زندگی گزار سکے میں سنی دعوت اسلامی شاہ خوبلی کے جملہ ذمہ داروں کو حدیت تبریق پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حیرہ انگلیش سکول کو دل دونی راج جو گونی طرح بھی عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَدَعُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایلہی کرزی آفریز ایسے چشم صافق کو جہاں سے دیتے مولا بنابد قبرا دکھا